سلام علیکم، آج کمانا ٹوپکم ڈسکشن ہے انیزیشن انرجی اور الکلی میتلز آج آپ انیزیشن انرجی کا الکلی میتلز کا انیزیشن انرجی دیکھیں گے کہ الکلی میتلز کا انیزیشن انرجی کیا ہے اس کے بعد ہم الکلی میتلز کا ایکٹیوٹی دیکھیں گے اس دن ایک دو پائنٹس ہور ہے الکلی میٹل کے حوالے سے وہ آج کے سلیکچرز میں ہم دیکھیں گے جو ہم نے جاب ٹیکس بک اور فیڈر ٹیکس بک سے کمبائن لیے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے پھورے پریوڈکٹیبل میں سب سے کم اینوزیشن انرجی الکلی میٹلز کا ہے سب سے کم اینوزیشن انرجی الکلی میٹلز کا کیوں ہے کیونکہ اس کے پاس ایک الکٹرون ہے ایک ویلنس الکٹرون ہے تو اس کو ریموو کرنا اس ہی ہے اس کمپیرڈ ٹو مور الکٹرونز تو سب سے کم اینوزیشن انرجی کسی ہے الکلی میٹلز الکلی میٹلز کوز دیتے ہیں ایتیم سوڈیم پوٹیشیم رومینیم سیزیم پرانسیم یہ کیا تھے یہ الکلی میٹلز دیتے ہیں دیکھیں جس کی اور اینوزیشن انرجی اینوزیشن انرجی اینوزی پرپورشن ٹو ریکٹیوٹی یعنی الکلی میٹل کا الکلی میٹلز سب سے کم ہے تو اس کی ریکٹیوٹی سب سے زیادہ ہوگی الکلی میٹلز کا سب سے کم ریکٹیوٹی سب سے زیادہ تو یہ مور ریکٹیوٹ دینا تر گروپس اینوزیشن انرجی سب سے زیادہ اور یہ ایلی ریکٹیو میٹلز کیوں ایلی ریکٹیو میٹلز ہے جس طرح میں نے اندر کہا آپ کو کہ اس کی الکلی میٹلز سب سے کم تو اس کی ریکٹیوٹی سب سے زیادہ تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں Highly Reactive Matter اس کے بعد کوئی بھی Unclimate Matter چاہے Latium ہو, Sodium ہو, Potassium ہو Romium ہو, Cisium ہو, Francium ہو وہ Free State میں نہیں پھائے جاتے ہیں وہ Combined State میں پھائے جاتے ہیں یعنی کسی دوسرے Element کے ساتھ مل کے آپ کو نظر آئے گا وہ الگ Free State میں آپ کو نظر بھی گیا گا نہ آپ کو ملے گی یہ Highly Electropositive Element جب یہ الٹرونز ڈینیٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر پازیٹیو چارج آتا ہے یعنی الکلی میٹلز اگر ایک الٹرون ڈینیٹ کریں گے تو اس کے اوپر پلاس وان چارج ہے تو یہ Highly Electropositive Element کونسے الکلی میٹل Lithium, Sodium, Potassium Romium, Cisium, Transium تو نیکس پیچ میں ایک دو اور پانٹس لکھیں وہ بھی دیکھیں گے دیکھیں میریئرز Reducing Agent Reducing Agent کیا ہے loose کوئی بھی ایٹم کوئی بھی ایٹم جب الٹرون loose کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے Reducing Agent ٹھیک ہے تو ionization energy is inversely proportional to strong reducing agent یعنی الکلی میٹل کا ionization energy سب سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ سب سے strong reducing agent ہے یہ جلدی الٹرونز کو donate کرتے ہیں پچھلے لیکٹرز میں میں آپ پچھلے جو پیچ تھا اس میں میں آپ بتایا تھا کہ ionization energy جو ہے وہ ionization energy جو ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے الکلی میٹلز کی تو جس کیا ionization energy سب سے کم ہوگی وہ strong reducing agent ہوگی جس کیا جس کی بجا سی یہ پر strong reducing agent ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ اوپر سے نیچھے کی طرف آئیں گے decrease ڈالگروپ ionization energy ی میں اگر آپ اس طرح نیچے کی طرف آئیں گے تو ionization energy کیا ہوگی decrease ہوتی جائے گی. ionization energy کم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ cesium کی ionization energy کیا ہوگی سب سے کم ہوگی. ٹھیک ہے بلکل ہے. لیتیم آیست ionization energy is compared to cesium یا rubidium یا potassium ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ solid state میں سب سے strong reducing agent کو سا ہوگا. تو cesium اگر liquid state میں سب سے strong reducing agent ہوگا تو پھر lithium ٹھیک ہے. یہ آپ نے exceptional cases اس کو آپ نے یاد رکھتا ہے. انشاءالہ next topic of discussion میں الیکٹرون نیگٹیوٹی کو discuss کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ایک دو پوائنٹس اور بتاؤں. ٹھیک ہے. الکلی میٹلز. الکلی میٹلز کیا کرتے ہیں. خود جو ہیں دوسروں کو reduce کرتے ہیں. الیکٹرون دیکھ کر اس کو reduce کرتے ہیں. اور خود oxidize ہو جاتے. oxidize itself. یہ چیزے آپ جایدنے یادرکلی میریز.